ناظرین بڑے ہی انٹرسٹنگ کوئیسچن کچھ کومن سینس کے سوال اور کچھ پہلیاں ہوں گی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یقین انہاں آپ کو مزا آئے گا تو پہلا سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو روتے ہوئے آیا اور ان کی خون سے داگدار کمیز حضرت یعکوب علیہ السلام کو دکھا کر کیا کہا تھا تو آپ کا ٹائمر شروع ہوتا ہے اب تو چلیئے یقین انہاں آپ نے سوچ لیا ہوگا تو اس کا انسر ہے جناب آپشن ٹو انہوں نے آکے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کھا گیا دوسرا سوال ہے کہ کس پیغمبر کا انتقال لاتھی کے سہارے کھڑی ہو کر ہوا تھا جس کی وجہ سے جن کئی عرصہ تک ان کے در سے کام کرتے رہے حتی کہ لاتھی دیمک کھا گی تو اس کا جواب آپ دیکھیں آپ کے پاس پانچ سیکنڈ ٹائم ہے تو اس کا جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام لاتھی کے سہارے کھڑے رہے اور جن جو تھے نا وہ کام کرتے رہے تیسرا سوال ہے کامن سینس کا ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو مرد پہنے گا تو مر جائے گا عورت پہنے گی تو نکاہ ٹوٹ جائے گا اور وہ بچے شوق سے پہنتے ہیں تو اس کا ٹائم شروع ہو چکا ہے تو اس کا انسر ہے جناب کفن کفن پہنتے صرف وہی ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں تو اس طرح بچے جو نے اس فیض رنگ کا کبرہ شوق سے پہنتے ہیں یہ اس کا جواب ہے اگلا سوال ہے جناب کہ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اس کا نام کیا ہے بڑا ہی مزدار یہ کوئیچن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے ایک پہاڑ پہ جا کے تو اس کا نام یقیناً آپ کے سامنے آ چکا ہوگا ذہن میں تو اس کا جواب ہے جناب کوہ تور آپشن بی وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلا سوال ہے جناب صدام حسین کس ملک کے صدر تھے تو پاکستانیوں نے ان سے محبت کی ویسے ہزاروں بچوں کے نام صدام حسین رکھے ہوئے ہیں تو یہ کس ملک کے جو تھے وہ صدر تھے تو اس کا جواب یقیناً آپ کے جہن میں آ چکا ہے وہ ہے عراق عراق کے صدر تھے صدام حسین اگلا سوال ہے جناب دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے یہ جنرل نالج کا ایک ویچن ہے چار اپشن آپ کے پاس موجود ہیں ویتنام سیٹی مالدیب سری لنکا مراکو تو اس کا انسر ہے جناب اپشن اے ویتنام سیٹی سب سے چھوٹا ملک ہے دنیا کا اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ جناب بیوکوفوں کا ایک دن مقرر ہے بتائیے وہ کس دن کو آتا ہے تو یقینا زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ نے بھی کسی کو فول بنایا ہوگا تو فول کے نام سے آپ کو یاد آگیا ہوگا وہ ہے جناب اپشن اے اپریل فول یعنی فرسٹ اپریل کو لوگ بیوکوفوں کا دن مناتے ہیں جو ویسے کوئی اچھی بات نہیں ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ سال میں ایک بار مہینے میں دو بار ہفتے میں چار بار اور دن میں بارہ بار کیا آتا ہے اس کا آنسر سوچنے سے پہلے آپ اس کو انگلیش میں کنورٹ کر لیں یعنی سال کو ایجر کہ لیں مہینے کو منت کہ لیں ہفتے کو ویک کہ لیں اور دن کو ڈیز کہ لیں ٹھیک ہے جو فرسٹے سیکنڈ تھرڈی تو کیا آتا ہے وہ جناب انگلیش کا اصل میں ورڈ ہے اس انگلیش پہلی کو اردو میں کنورٹ کیا گیا ہے اسی وعے سے یہ تھوڑی سی کنفیوزر ہوں گی آپ لوگوں کو تو یہ ایک ورڈ ہے ایف ایف ایک ایسا ورڈ ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے جنوری فروری آپ سال کے نام لکھیں گے تو فروری کے اندر صرف ایف آتا ہے فیبروری ایف ای بی ٹھیک ہے جی اسی طرح مہینے میں دو آ رہے تھا فرسٹ ویک اور سیکنڈ ویک کے اندر یہ ایف ورڈ جو نا وہ دو دفعہ آتا ہے ٹھیک ہے جی ہفتے کے ڈیز لکھیں فرسٹ دی سیکنڈ دی تھرڈ دی فور دی تو اس میں جنوری چار دفعہ جو نا ایف آئے گا اور دن میں بارہ بار آپ فرسٹ اور ٹو اور سیکنڈ اور ایسے لکھیں گے تو اس میں بارہ بار جو نا ایف کا ورڈ آئے گا تو یہ ایک کومن سنس کا قویشن تھا تو یقیناً آپ کو یہ پہلیاں اور یہ سوال پسندہ ہے ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ